دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دونی کو دنیا کا سب سے مہانتم کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آگرکار تین مہینے تک بدلے کی آگمت جلسنے کے بعد وہ دن آ گیا جب ٹیم انڈیا کے پاس آسٹریلیا سے بدلہ لینے کا سنہرا موقع آ کھڑا ہوا تھا آئیس ایس ای انڈر نائنٹین ورلڈ کپ فائنل مقابلہ ویلو مور پارک بنونی کے میدان پر کھیلا گیا اس مقابلے میں آسٹریلیا کے کپتان ہک بیپ گین ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیضلہ کیا ٹیم کے لیے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر ہیر ایڈکشن کے ساتھ سیم کانسطم اترے لیکن وہیں بھارت کی طرف سے گین بازی کرنے راج لمبانی میدان پر آئے دونوں اپنا اپنی ٹیم کے لیے بہترین شروعات دلا رہے تھے ہیر ایڈکشن خدرناک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے پہلے ہی اوور میں انہوں نے گیارہ رن بٹور لیے لیکن لمبانی نے دونوں کی جوڑی کو زیادہ دیر تک میدان پر ٹکنے نہیں دیا تیسرے اوور کی تیسری گین پر سیم کانسطم کو کلین بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو پہلا وکٹ سولہ رنوں کے سکور پر ہی مل گیا ہر درشن کا ساتھ دے نے میدان پر ہک بیلپ گین آئے ان دونوں نے مل کر ٹیم کی پاری کو سمالا اسکور کو دیرے دیرے آگے بڑھایا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر پہلے پاور پلے کے دسوور میں اپنی ٹیم کے اسکور کو پینتالیس رنوں تک پہنچا دیا دیرے دیرے بلے بازی کرتے ہوئے ان دونوں بلے بازوں نے اپنی ٹیم کے اسکور کو پچاس رنوں کے پاس پہنچا دیا ساتھی اچھی پارٹنرشپ کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن بھارت کے خطرناک تیز گین بازی راج لمبانی اور نمن تیواری کے آگے آسٹریلیا کے ٹاپ آرڈر بلے باز گھٹنے ٹیکنے کو تیار ہو گئے اور 99 اسکور پر تین بلے باز پاویلین لوٹ گئے لیکن ایک طرف سے ہرجس سنگھ اور آلیور پک نے مل کر ٹیم کی پاری کو سمالا اور اپنی ٹیم کے اسکور کو 180 رنوں تک پہنچا دیا اس کے بعد ہرجس سنگھ بھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں پائے لیکن آلیور پک میدان پر ٹکے ہوئے تھے وہ توفانی بلے بازی کر رہے تھے اپنی ٹیم کے اسکور کو 50 اوور میں 7 وکٹ کے نقصان پر 253 تک پہنچا دیا بھارت کی طرف سے راج لمبانی نے 3 وکٹ جھٹکے تو وہیں نمن تیواری نے دو سومے پانڈے اور مجھیر کھان نے ایک ایک وکٹ اپنے نام کیا آسٹریلیا کے دوارہ دیئے گئے لکش بھارت کے لیے حاصل کرنا بلکل بھی مشکل کام نہیں تھا لیکن آسٹریلیا کے گئن باز بہت حاصلے میں نظر آ رہے تھے بھارت کی طرف سے اوپننگ کرنے میدان پر آرسین کلکڑنی کے ساتھ آدھر شسنگ آئے آسٹریلیای گئن باز کلم بیٹلر نئی خطرناک گئن بازی کر پہلے اوور ہی میڈن پھینک دیا بھارتی بلے بازوں کو بلکل بھی سمجھ نہیں آیا لیکن دونوں بلے باز میدان پر ڈٹ کر سامنا کر رہے تھے ٹیم انڈیا کا سکور دو اوور میں کیول ایک رن ہی بن بایا تھا بھارتی بلے بازوں کو کھیلنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی ٹیم کے لیے تیسرا اوور پھیکنے آئے کیلم ویلڈر نے اپنے اوور کی دوسری گین پر ارشن کلکڑنی کو پاویلین کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو بڑا جھٹکہ کیول تین رنوں کے سکور پر لگ گیا لیکن ایک طرف سے آدھر شسنگ میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے مشیر کھانا آگئے ان دونوں بلے بازوں کے کندے پر ٹیم کی یہ ذمہ داری تھی دیرے دیرے اسکور کو آگے بڑھا رہے تھے ٹیم انڈیا کے لگن بنانا بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن بلے باز ڈٹکر سامنا کر رہے تھے دیرے دیرے اسکور کو آگے بڑھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے دونوں بلے باز اچھی پارٹنرشپ کی طرف بھی بڑھ رہے تھے اور اپنی ٹیم کے سکور کو پاور پلے کے دس اوور میں اٹھائیس رنوں تک پہنچا دیا تھا دونوں بلے باز ٹیم کے سکور کو تیجی سے رن بنانے لگے اور دیکھتے دیکھتے دونوں کھلا رہی اچھی پارٹنرشپ کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن تبھی ٹیم کے لیے تیروہ اوور پھیک نے آئے محالی بیرڈ مین اپنے اوور کی دوسری گیند پر مشیر کھان کو کلین بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو دوسرا بڑا جھٹکہ لگیا لیکن آدرشہ سنگھ میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے کپتان اوڈے سہارن آ چکے تھے ٹیم انڈیا ایک بار پھر مشکل گھڑی میں نظر آنے لگی بھارت کے دو بلے باز بہت جلد پویلین جا چکے تھے ابھی بھی جیت کے لیے ٹیم انڈیا کو دو سو تیرہ رنوں کی ضرورت تھی یہ دونوں بلے باز دھیرے دھیرے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں کے پار پہنچایا اوڈے میدان پر اترتے ہی چوکہ لگا کر اپنا کھاتا کھولا بھارتی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے لگے لیکن آسٹریلیا ہی گیند باز قدرنا گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلے بازوں کو کھیلنا مشکل بھی ہو رہا تھا ٹیم کے لیے ستروہ اوور پھیکنے آئے ایک بار پھر محالی بیرڈ مین اپنے اوور کی پانچوی گیند پر کپتان اوڈے سہارن کو پویلین کا راستہ دکھا کر ٹیم انڈیا کی کمر توڑ دی چھپن رنوں کے سکور پر بھارت کے تین بلے باز پویلین لوٹ گئے ٹیم انڈیا ایک بار پھر مشکل گھڑی میں آگئی لیکن ایک طرف سے آدرش سنگ میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور اب ان کے ساتھ دینے کے لیے سچنداز آگئے آسٹریلیا گیند باز خطرنا گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے ٹیم انڈیا پر پوری طرح سے ہاوی نظر آ رہے تھے لیکن سچنداز میدان پر آتی چوکہ لگا کر تیجی سے آگے سکور کو بڑھایا لیکن سچنداز بھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے ٹیم کے لیے بیسوہ اوور پھیکنے آئے رف میں ایک ملن پر رچن سچنداز کو پاویلین کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کا چوتھا وکیٹ 68 رنوں کے سکور پر گر گیا بیسوہ اوور میں انڈیا نے کیول 74 رن ہی بنائے اور چار وکیٹ گوا بیٹھے لیکن ابھی بھی آدر شسنگ میدان پر ٹکے ہوئے تھے وہ ٹیم انڈیا کے لیے امید بن کر کھڑے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر پریانشو ملائے آئے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی کیونکہ چار بلے باز پاویلین نوٹ چکے تھے بائیسوہ اوور میں ٹیم انڈیا کا کیولے 80 رن بن پایا تھا ابھی بھی بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے 173 رنوں کی ضرورت تھی آدر شسنگ میدان پر 60 گین کھیل کر ایکشن بنا کر میدان پر ٹکے ہوئے تھے تو وہیں پریانشو 19 گین میں آٹھ رن بنا کر پاویلین جا چکے تھے ٹیم انڈیا کا 5 وکیٹ 90 رنوں کے سکور پر گل گیا اور میک مول کے شکار ہو گئے ٹیم انڈیا کا 91 رن کے سکور پر 6 وکیٹ گر گئے لیکن لمبے زمین سے بلے باز ہی کر رہے آدر شخان بھی ٹیم انڈیا کو جیت نہیں دلا سکے اکتیسوہ اوور کی تیسری گین پر 45 رن بنا کر پاویلین نوٹ گئے ٹیم انڈیا کے ساتھ بلے باز میدان کے باہر جا چکے تھے اس کے بعد بھی بھارتی بلے باز زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے اور آسٹریلیا گین بازوں نے ٹیم انڈیا کو پوری طرح سے آل آؤٹ کر دیا اور ایک بار پھر انڈر 19 وش وکب کا چیمپئن کنگارو ٹیم بن گئی لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے انڈر 19 وش وکب کے فائنل میں ملیہار کا ذمہ دار بھارت کا کونزا کھلاری ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ انڈر 19 وش وکب کا فائنل مقابلہ بینونی میں کھیلا جا رہا تھا اس رومان شک مقابلے میں آسٹریلیا کے کپتان ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ کچھ خاص نہیں رہا بھارت کی خطرناک گین بازی کیا گیا آسٹریلیا کے تین بلے باز بہت جلد پاویلین لوٹ گئے کیول نیانوے رنوں کے سکور پر تین بڑے جھٹکے لگ گئے لیکن ہیری ڈکشن اور ہیوج ویبنگن اپنی ٹیم کی پاری کو سمحالا لیکن دونوں بلے باز بینہ شتک لگائے پویلین لوٹ گئے ان کا وکٹ گرنے کے بعد آلیور پک بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے سکور کو پچاس اوور میں دو سو تریپن رنوں تک ساتھ وکٹ کے نقصان پر پہنچا دیا بھارت کی طرف سے راج لمبانی نے تین وکٹ جھٹکے تو وہیں نمن تیواری نے دو اور سومے پانڈے اور مشیر کھان نے ایک وکٹ اپنے نام کیا آسٹریلیا کے دوارہ دیئے گئے لکشہ کا پیچھا کرنے اترے بھارتیے کھلاڑیوں کی بھی شروعات بہت خراب رہی بھارت کے تین بلے باز کیول پچپن رنوں کے سکور پر پویلین لوٹ گئے لیکن ایک طرف سے آدرش سنگھ میدان پر ٹکے ہوئے تھے وہ ٹیم انڈیا کے سکور کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہے تھے لیکن ایک طرف سے وکٹ کا پتن ہو رہا تھا ایک آنوے رنوں کے سکور پر چھے بلے باز بھارت کے پویلین جا چکے تھے لیکن آدرش سنگھ اور ابھی شیک نے مل کر میچ کا پورا رخ پلٹتے ہوئے ٹیم انڈیا کو جیت کی دہلیز تک پہنچنے کی پوری کوشش کی لیکن ٹیم انڈیا ایک بار پھر آسٹریلیا سے ورلڈ کپ کے فائنل میں ہار گئی اس کے بعد تو ایک بار پھر پورا ہندوستان نراش ہو گیا مانو بھارت میں ماتم چھا گیا ہو سبھی کھلاڑی میدان پر پھوٹ پھوٹ کر رونی لگے وہیں سٹیڈیم میں پورا سنناٹا چھا گیا بھارت کی ہارتی کت دنیا بھر کے دگج کی بھی آنکھیں نم ہو گئی اور وہیں کچھ دگجوں نے تو ٹیم انڈیا کا مزاگ بنا دیا تو چلیے اب ہم آپ کو سناتے ہیں کن کن دگجوں نے کیا کچھ اپنے بیان میں کہا ہے کیسے بھارت کا مزاگ اڑایا ہے تو کسے دگج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سب کچھ کرکیٹ کے بھگوان سچن تیندل کر بھارت کی ہار پر بے حد بھاوگ ہو گئے اور پھر انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کی کھیل میں ہار اور جیت تو لگی رہتی ہمارے کھلاڑیوں نے بہترین پردرشن دکھایا یوہا ستاروں سے جتنی امید تھی اس سے زیادہ کیا لیکن ہم فائنل میں ہار گئے اس کا بھروسہ نہیں ہو رہا ہے ایک بار پھر کنگاروں نے ہم لوگوں کو ہرایا یہ دیکھ کر میں بے حد نراش ہوں وہی پاکستان کے سب سے خدرناک تیز گیندباز شوئے بکتر نے بھارت کی ہار پر بیان دیتے ہوئے کہا کی مجھے بھارت کی یوہا ٹیم بے حد مضبوط نظر آ رہی تھی لیکن فائنل میچ میں پتا چل گیا بہت کمزور ٹیم ہے میرے کو امید نہیں تھی کہ ٹیم انڈیا فائنل میچ آسٹریلیا سے ہار جائے کی لیکن وہی ہوا یوہا کھلاڑیوں نے بہترین پردرشن دکھایا میں بہت خوش ہوں اپنے کھلاڑیوں کے پردرشن سے میں نے سوچا تھا کہ بھارتی ٹیم اتنی آسانی سے فائنل میچ ہار جائے کی ٹیم انڈیا بہت مضبوط ٹیم ہے ان کی یوہا کھلاڑیوں میں کافی دم کم ہے لیکن اتنے بڑے ٹونمنٹ کا پریشر جیل پانا ہر کسی ٹیم کے بس کی بات نہیں ہے اور وہیں ٹیم انڈیا کے ساتھ ہوا انگلینڈ کے سب سے خدرناک بلے باس کیون پیٹرسن نے بھی بیان دیتے ہوئے اور بھارت کی ہار پر کہا کہ بھارت جیسی مضبوط ٹیم کو آسٹریلیا نے ہرایا ایسا کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن آسٹریلیا بہت مضبوط ٹیم ہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ بھارت کو اتنی آسانی سے فائنل میچ میں ہرا دے گی ویسے دونوں ٹیموں کے بیچ زبردست مقابلہ ہوا دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کو کافی کانٹے کی ٹک کر دی مگر انت میں آسٹریلیا نے بازی مار لی وہیں بھارت کے مہانتم کھلاری اور کپتان مہندر سنگھ دھونی بھی آنکھوں سے بیان دیتے ہوئے کھلاریوں کے لئے کہا کہ میں اپنے یوہ کھلاریوں سے کافی پرسند ہوں سبھی بلے بازوں نے اور گیند بازوں نے شاندار کھیل دکھایا کرکٹ میں ہار جیت لگی رہتی ہے لیکن جس طرح سے یہاں تک کا ہمارے کھلاریوں کا سفر رہا اس کے لئے سبھی کھلاریوں کو میری طرف سے سلام تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے بھارت کے انڈر نائنٹین ٹیم کے لئے کچھ بڑے بڑے دگجوں نے جارو کے لئے تو وہیں کچھ نے تعریف کے قصیدے پڑے اور ورلڈ کپ انڈر نائنٹین وشو کپ میں ملی ہار کا دکھ ہر کسی کو ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے انڈر نائنٹین وشو کپ میں ملی ہار کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آخر کار تین مہینے تک بدلے کی آگ میں جھلسنے کے بعد وہ دن آ گیا جب ٹیم انڈیا کے پاس آسٹریلیا سے بدلہ لینے کا سنہرا موقع آخڑا ہوا تھا آئی سے زی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ فائنل مقابلہ ویلومپور پارک بینونی کے میدان پر کھیلا گیا اس مقابلے میں آسٹریلیا کے کپتان ویوج بیک بین نے ٹاؤز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کے لیے اپنیگ کی شروعات کرنے میدان پر ہیر ایڈ ایکشن کے ساتھ سیم کوسٹر آتے ہیں لیکن وہیں بھارت کی طرف سے گیند بازی کرنے راج لمبانی میدان پر آئے دونوں نے اپنی ٹیم کے لیے بے ہی ترین شروعات دلا رہے تھے ہیر ایک خطرناک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے پہلے ہی اوور میں انہوں نے 11 رن بٹھوڑ لیے لیکن لمبانی نے دونوں کی جوڑی کو زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نے نہیں دیا تیسرے اوور کی تیسری گیند پر سیم کو کلین بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو پہلا ویکٹ 16 رنوں کے سکور پر ہی مل جاتا ہے ہیری کا ساتھ دینے میدان پر یوج ویلوین آئے تھے ان دونوں نے مل کر جیم کی پاری کو سنبھال کر سکور کو دھیرے دھیرے آگے بڑھایا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر پہلے پاور پلے کے دس اوبر میں اپنی ٹیم کے سکور کو 45 رنوں تک پہنچا دیا دھیرے دھیرے بلے بازی کرتے ہوئے ان دونوں بلے بازوں نے اپنی ٹیم کے سکور کو 15 رنوں کے پاس پہنچا دیا ساتھ ہی اچھے پارٹنرشپ کے طرف بھی بڑھ رہے تھے